ہیلو گائز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گے یوری کائنٹ کے صرف کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوری کائنٹ کے صرف کی فل انفرمیشن دے گے جیسے انٹرڈکشن، یوز، سائیڈ ایفیکٹ، پیڑی کوشن، ڈوز اگر آپ کو یوری کائنٹ کے صرف کی فل انفرمیشن چاہیے تو ویڈیو میں لاش تک ہی بنے رہے اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کر بتائیے اپنی رائے چلتے ہیں یوری کائنٹ کے صرف کی طرف یہ ہے یوری کائنٹ کے صرف سب سے پہلے دیکھ لیتے اس کا انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں یہ دیکھا گیا جو یوری کائنٹ کے ہے یہ ایک برانڈ نیم ہے یہ برانڈ نیم ہے کس کا مینکائنٹ کمپنی کا یعنی کہ مینکائنٹ ہی یوری کائنٹ کے صرف کو منفیکچر کرتی ہے یا ایک شگر فری کم صرف ہے یعنی کہ یہ ڈائیبیٹک پیسنٹ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں ہنڈر ایمل کی پیکیجنگ کے اندر مارکیٹ کے اندر آسانی سے مل جاتی ہے جو اس میں دو ایکٹیو انگرینٹ رہتے ہیں یعنی کہ اس میں جو کمپوننٹ رہتے ہیں وہ دو رہتے ہیں دونوں ایکٹیو انگرینٹ جو رہتے ہیں وہ اس کے اندر ہر ایک 5 ایمل کے اندر مل جائے گے جتنے جتنے شچینڈ ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں یعنی جتنے مقدار ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کو ہر ایک 5 ایمل کے اندر آسانی سے مل جائے گی اس میں جو رہتا ہے پوٹیشن سٹریٹ رہتا ہے وہ 1100 ایمجز رہتا ہے ہر ایک 5 ایمل کے اندر جو سٹریٹک ایسٹ رہتا ہے وہ آپ کا 334 ایمجز رہتا ہے ہر ایک 5 ایمل کے اندر اس کے بعد یہ لکھا ہے اسٹور کر کے رکھنے ہے اس کو ڈرائی پیلے اس کے اندر یہ 30 ڈگری 30 ڈگری سیلسز کے اندر پروٹیکٹ کرنا ہے فروم لائٹ لائٹ سے پروٹیکٹ کر کر رکھنا ہے یوز کرتے ہیں یوز کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے شیئر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا ڈالا ہوا ہے سب سے اوپر بیش نمبر بیش نمبر کے نیچے ڈیلیوی اس کے مینوفیکچنگ ڈیٹ مینوفیکچنگ کے ڈیٹ کے بعد ڈیلیوی اس کی ایکسپائی ڈیٹ ایکسپائی ڈیٹ کے بعد اس کی ایم آر پی یعنی بہتر روپے کی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سیونٹی ٹو روپے کی آپ کو مارکٹ کے اندر آسانی سے مل جائے گی یہ کمپنی کا یہاں اوورویو ڈالا ہوا ہے یہ ایک ٹیون آر کورڈ ہے اس کو اسکین کر کر آپ اس کی اووروی انفورمیشن لے سکتے ہیں سبھی انفورمیشن اس کو ٹیون آر کورڈ کے تھوڑ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے یوزز کے اندر یہ دیکھا گیا یہ پیریویٹ کرتے ہیں کیڈنی سٹون کو یادی اس کو یوز کرتے ہیں تو کیڈنی میں سٹون ہونے کی فرکوینسی کم ہو جائے گی یعنی کہ سٹون کم ہو جائے گی کور کرتا ہے سٹون کو جو سٹری کے جو پوٹیشن سٹریٹ رہتا ہے یہ سٹون کی کورن کرتا ہے سٹون جو بن گئے اس کو کور کر لیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ملٹیپل سٹون رہتا ہے وہ آپس میں جڑھ دین ہے جس سے بڑی سٹون کا فورمیشن نہیں ہوتا ہے جو سٹرکی ایسی ڈی ہے رہتا ہے یہ سٹون کو کلانے کا کام کرتا ہے جو اسٹون بن گئی ہے اس کو کلانے کا کام رہتا ہے تمہارا سٹرکی ایسیڈ میں کور کرتا ہے اسٹون کو اور ٹریٹ کرتا ہے یورین انفیکشن کو یعنی کہ یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ ٹریٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور یورین پاس کرتے ٹائم یا جلن ہوتی ہے یا پیش آپ کرتے ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کو جلن ہوتی ہے یا پین ہوتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنے کا کام ہوتا ہے یورین کی صرف کا اس کے بعد دیکھ لیتے کہ سائی ڈی فیکٹ سائی ڈی فیکٹ میں دیکھا گیا کہ اسٹو مچ ایopsا ہسکتا ہے یعنی کہ ایسا محسوس ہوگا نوسیا یعنی کہ فیلک اومیٹنگ یعنی کہ اومیٹنگ کی ایسا لگا اسے اُلٹی آ رہی ہے اومیٹنگ ہونا یعنی کہ اُلٹی ہو بھی سکتے ہیں ڈرائی ماؤت یعنی کہ موں کا سوکھا سوکھا رہنا ہیڈیک سر کا درد ہونا سر میں درد ہونا بلڑڈ ویزن یعنی کہ آنکھوں کے سامنے دھونڈلاپن آ جانا نروس نیس یعنی کہ تھکن سی محسوس ہونا ویکنیس محسوس ہونا سویٹنگ پسینا آ جانا یہ سب کیا ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں ڈوز میں یہ دیکھا گیا ٹین سے ٹونٹی ایم جی ٹونٹی ایمل یعنی کہ ایمل میں لے جاتی ہے یہ لیکویڈ ہے ٹین سے ٹونٹی ایمل جتنا آپ یہ لے گئے اتنا ہی آپ کو پانی ایڈ کرنا ہے دونوں کی سیم مقدار آپس میں مکس کر کر صبح شام یا تین ٹائم صبح دوپہ شام بی ڈی یا ضرورت پڑھنے پر ٹی ڈی ایس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چائلڈ کے اندر ڈوکٹر کی صلاح پر ہی یوز کریں یہ تیس کی ڈوز کی انفورمیشن اب دیکھ لیتے اس کی پیڈی کوشن پیڈی کوشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پریگننسی کے اندر ڈوکٹر کی صلاح پر ہی یوز کریں اور جو ہرٹ پیسنٹ رہتے اس کے اندر بھی آپ ڈوکٹر کی صلاح پر ہی یوز کریں اور ادھر پیسنٹ کے اندر آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ دی نورمل پرسن ہے تو آپ ویڈاوٹ ہیجیٹ ایٹ آپ یوز کر سکتے ہو اس کا کوئی بھی سیٹ فیک دیکھنے کے لیے نہیں ملتا یہ تھی آج کی ہماری انفورمیٹیو ویڈیو یہ دی آپ کو کچھ بھی انفورمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے چینل کو سسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کر بتائیے اپنی رائے تینکیو فور ووچنگ میریڈیو